اس وقت جی پی ڈی ایم عمران خان کی خون کی پیاسی ہوئی ہوئی ہے کیونکہ ان کی کریڈی بیلٹی روڈو چکی ہے الیکشن وہ جیت نہیں سکتے ہیں انہوں نے عمران خان پہ ہر قسم کا الزام لگا رہا ہے مجھے یاد ہے نائنٹی سکس میں انہوں نے جو گھٹیا عرکت کی تھی اس وقت کی اس وقت پی ایم 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 نے گئی تھی کہ عمران خان کو جیسا سکینڈلائز کیا تاکہ وہ الیکشن میں پہلی دفعہ ان کے مقابلے پی آ رہے تھے اور اب بھی اگر ان کی آپ پریس کارفنس سننے زبیر صاحب کو نکال دیں آپ بیج میں سے تو اس کیس کو جو ابھی سارے بھولے بن کے کہہ رہے ہیں نا یہ تو پتہ نہیں میڈیا چلا رہا ہے سب سے زیادہ فور فرنٹ پہ جو ہے وہ نون لیگ لے کے آ رہی ہے اور پرائیوٹ ایشو اگر بھی ہے تو اس کو لے کے لے اگر اس طرح کا ایشو یہاں کے کسی برطانوی سیاستدان کا آیا ہوتا تو وہ اب تک یا تو فارق کر دیا جاتا چکا ہوتا یا پھر وہ خود بھی چھوڑ چکا ہوتا یہاں پہ کئی دفعہ پہلے ایسے مسائل آئے ہیں نہیں وہ یہ کہا جائے رہا ہے کہ موریلٹی یہ ہے کہ کسی کی پرائیوٹ لائف کے اوپر اس کو ایویلیویٹ نہ کیا جائے آپ کہنے کہ نہیں یہ یہاں کا ہائیس مورل سٹینڈرڈ ہے برطانیہ کی دیموکرسی کا کہ اگر اس طرح کوئی ایشو آیا جائے تو اس پہ اس کو ریزائن سیاست ختم ہو جائے گی اس کی آپ یہ کہہ رہے ہیں جی بالکل مبینہ الزام ہے اس الزام کو عمران خان صاحب کو اگر وہ اس کو ڈنائی نہیں کرتے یا وہ اس کے ڈیلی میل کے خلاف کیس نہیں کرتے تو تب تک تو اس کو سچی سمجھا جائے گا کیونے ڈیلی میل نے بڑا واضح طور پر لکھا ہے اس سارے معاملے میں اور نام بھی دیا ہے اور دو بیٹوں کے ساتھ منصوب بھی کیا اور کل رات کوئی پریمیر بھی تھا اس موی کا تو وہ تھی جو یہ تینوں تھے یہ بھی وہاں پہ بھی موجود تھے تو اس طرح کا اگر کوئی کیس برطانوی سیاست دار کے خلاف آیا ہوتا تو اس کا کیس سیاسی کیریئر ویسی ختم ہو چکا ہوتا اس کو اگر وہ نہ چھوڑتا اس کو رکنیت بھی چھوڑنی پڑتی یہاں پر پرائیویٹ لائف کچھ ہو رہا ہے عام آدمی کے لیکن جب وہ کی سیاست میں ہے تو اس کی پرائیویٹ لائف نہیں ہے اس کو یہ چیزیں ڈیفرنٹ ہیں اس میں جو چیز الزام لگایا جا رہا ہے وہ ایک بہت بڑا الزام اس حوالے سے ہے کہ یہاں پر اس کو بھی غلط سمجھا جاتا ہے اس معاملے کو اگر آپ شادی شدہ ہیں اور آپ کے ساتھ اس طرح کا معاملہ ہو اسی طرح کا ہم نے دیکھا کینیڈا میں ٹورنٹو کے میر نے ابھی استیفہ دیا دو دن پہلے کیونکہ ایک افتغار صاحب آپ نے کچھ کہنا ہے میرے ساتھ آپ کو میں صرف ایک بات یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ اس کیس کو ایزی نہ لیں میری ذاتی طور پر میڈیا کی کوئی خواہش نہیں ہے کہ عمران خان جو ہے اس کو ڈسکوالیفائی ہو اس کیس کے اوپر یا کسی بھی کیس کے اوپر گئے آپ ذاتی رائے دوں اپنی کیونکہ یہ تو چوروں کا ٹولہ ہے پاکستان میں جو رائے ممہینہ طور پر تو عمران خان نے تو کیا ہی کچھ نہیں افتغار بھائی کچھ کہنا چاہیں گے میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں یہ کیس ٹڈی آپ غلط بتا رہے ہمیں یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے اگر آپ اس کو اسلامی ہٹا دیں گسکس کریں کیس یہاں پہ تو عریانی عباشی ہر چیز ڈسکس کریں سوشل نو میں یہ تو ویسٹ میں سارے ڈسکس کرتے ہیں آپ بھی کرنا شروع کرتے ہیں آپ اسلامی جمہوریہ اٹا دیں آپ قانون اسلام کا ختم کر دیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر جو کیس چل رہا ہے میری بات سنیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیس عریانی فہوشی پہ نہیں چل رہا وہ کوئی لیگل مسئلے میں چل رہا ہے آپ جواب دے دیں نا یہ جو آپ باتیں مجھے فرما رہے ہیں سر یہ ان کو بتا دیں کہ یہ کیس ہی غلط ہے تو وہ لارجر بینٹس بنایا مجھے تو یہ پریشان دیں میں نے کہا مریم کا کیس میں آپ کو بتا رہا ہوں مریم کا شباز شریف کا حمزہ کا اور نون لیگ کا ساروں کیس آئیں گے میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں کہ میں بڑی سختی سے مخالف ہوں عمران خان جا کسی کی پرسنل لائف پہ کیا جائے معاملہ اٹھایا جائے جو پی ڈی ایم اور خاص طور پر نون لیگ اٹھا رہی ہے لیکن آپ اس کیس کو افتقار صاحب ایزی رہ لیں کیونکہ عمران خان کے گھر جو گھیرہ تنگ ہو رہا مجھے سب نظر آ رہا ہے آپ کو نظر نہیں آلا میرا خیال سے اس میں یہ کیس سب سے آگے اور دوسری بات عمران خان صاحب حسین اکانی صاحب جوائمہ گولڈ سپیس صاحبہ میسٹیرین وائٹ اینڈ ڈیلی میل جن کے متعلق بات ہی آج کے پروگرام میں اپنا کومنٹ دینا چاہے تو دنیا نیوز کا پلیٹ فرم حاضر ہے